اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گارڈن کا خوب اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل روفٹ اپ گارڈننگ ویڈ انشاء آج دیکھئے میں آپ کو یہ اپنا انٹی رائنم کا پلانٹ دکھاؤں گی جس میں بہت اچھے سے فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں نے فرس ٹائم اس پلانٹ کو گروہ کی ہے تو بہت ہی اچھے ایکسپیرینس رہا ہے میرا اس کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرے گارڈن میں ایک نئے فلاور کی جو ایڈیشن ہوئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو میرا جو یہ پلانٹ ہے یہ میں نے نرسری سے پرچیز کیا تھا اس کو میں نے سیٹ سے بھی گروہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گی ابھی ان میں میرے ایک پلانٹ میں برڈ آئی ہے اور ایک میں ابھی نہیں آئی پلانٹ ابھی چھوٹے ہیں میرے حیال سے وہ ڈراف ورائیٹی کے ہیں یہ تھوڑی ٹال ورائیٹی ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ پلانٹ اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا کلر ہے اس کا میں نے تو صرف ایک پلانٹ لیا اب نیکس ٹائم انشاءاللہ میں زیادہ پلانٹ پرچیز کروں گی نیکسٹ سیزن کے لیے تو اس کے میں سیٹ بھی ہارنس کروں گی تاکہ میں نیکسٹ ایر جو ہے وہ اپنے گھر کے سیٹ سے اس پلانٹ کو میں گروہ کروں کیونکہ سیٹ سے بھی میں نے اس کو گروہ کی ہے تو وہ بھی ایکسپیرینس میرا اچھا رہا ہے تو اس پلانٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے فلاورز کی ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے مونکی کی شکل کے اور ڈاگ کی شکل کے ہوں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں گچھے میں اس کے فلاور کھلتے ہیں اور مختلف کلرز کے اس کے فلاورز ہوتے ہیں بہت ہی پیارا یہ پلانٹ ہے اور فلاور بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کے جو میرے پاس دوسرے پلانٹ ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ پیٹونیا کے جو میرا پورٹ ہے اس میں میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا تو اب اس میں کلیاں تو نہیں آئیں تو اس میں جو ہیں وہ کلیاں ابانا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پہ کلیاں ابانا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہ ڈاگ فورائیٹی والے ڈاگ فلاور ہیں تو یہ اس طرح سے ہے اس کا جو بیسٹ ہے اس کی گروتھ کو زیادہ بوشی بنانے کے لیے اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پنچنگ اس کی کرتے رہیں اور تاکہ اس کی جتنی زیادہ پرانچز نکلیں گی اتنی زیادہ اس کی سٹاکس نکلیں گی اور اتنے ہی جو فلاورز ہیں وہ اس کی کونٹیٹی میں اضافہ ہوگا تو اس کی آپ کو جو مٹی ہے وہ بلکل ویلڈرین بنانی ہے تاکہ جو ہے اس میں پانی کھڑا نہ رہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری مٹی جو ہے وہ مویسٹ ہے بلکل آپ کی میں اس کی مٹی کو بلکل مویسٹ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے پنچ کیا تھا تو اس کی میرے پلانٹ کی دو برانچز نکلیں ہیں تو اب اس کے دو جو سٹوکس بنی ہیں تو اس طرح سے ہے میرا پلانٹ تو ایسے آپ اس کو بوشی بنا سکتے ہیں امید ہے کہ میرا جو یہ پلانٹ ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کی فلاورنگ تو اس کے ساتھ آپ کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگ گیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ ملیں گے